What we have learned from کربلا کربلا ایک درستگاہ کربلا is a learning institute and what lesson we are getting from کربلا what is the lesson never compromise on anything less than the standard provided standard is good, accurate and 100% perfect اگر آپ کو پتہ نہ کہ آپ کا میار بالکل ٹھیک ہے اوکے اس سے کم کے اوپر کبھی سمجھوتا نہ کرنا آپ کا کیا خیال ہے یزید تو تیار تھا وہ کہتا تھا گورنری لے لو مال و دولت کے ڈھیر لگا دوں گا تمہارے قدموں میں سب سے پہلے اس نے امام حسین کو بیعت کے لیے بھیجا کیوں اس لیے کہ اگر یہ بیعت کر لیتے ہیں تو میری تو حاکمیت مسلم ہو جائے گی he was clever he manipulated all these things لیکن وہ بد کردار آدمی تھا ظالم تھا فاسق فاجر تھا شرابی تھا اور سب سے بڑھ کر اس نے سود کو اور محرمات کے ساتھ نکا کو الانیہ فروغ دیا اور اگر امام حسین اس کی بیعت کر لیتے ہیں تو آپ کا بیعت کرنا اس کی ساری بدکاریوں پر سٹمپ بن جانی تھی سند بن جانی تھی لوگ کہتے ہیں جب امام حسین نے بیعت کر لی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے اور دین اسلام کا پرچم تار تار ہو جانا تھا اور آپ تو کسٹوڈین تھے کہ یہ دین اسلام تو آپ کے نانا جان کا دین اسلام ہے میرے محترم سامین اکرام this is the lesson of کربلا never compromise on less than your standard اور دوسرا lesson سنو امام حسین سجدے میں گرے ہیں call for the prayer سجدے میں آپ کے سر کو کٹا گیا اس حالت میں جب اکتر شادتیں ہو چکی ہیں آپ کو سجدہ نہیں بھولا اور آج ہمیں فرض نمازوں کے سجدے بھول جاتے ہیں پنجتنی ہو ٹھیک ہے ہمیں پنجتن سے پیار ہیں امام حسین کی نسبت سے ہم حسینی ہیں لیکن کیا ان کی سیرت کے پہلو کو ہمیں کاپی نہیں کرنا چاہیے اور پھر نیزے کے اوپر جب امام حسین کا سر بلند ہوتا ہے سر اقدس سے تلاوت قرآن ہو رہی ہوتی ہے وہاں بھی تلاوت کو نہیں بھولے آپ سوچو ایک لمحے کے لیے تمہارے موبائل فون کی سکرین پہ سکریچ آ جائے نا موبائل فون کی سکرین پہ ایک تریڑ آ جائے ایسے دل اچھلنا شروع کر دیتا ہے اور وہ قرآن جو تمہارے گھر میں پڑا ہے جس پہ اتنی موٹی مٹی کی تہ جم چکی ہے اس کو دیکھ کر دل نہیں تمہارا کھولتا دل شرمندہ نہیں ہوتا یہ دین اسلام جو بدر و ہنین سے ہوتا ہوا کربلا سے ہوتا ہوا آج تمہارے دروازے پر آیا ہے وہ کسی غیر مسلم کے دروازے کو نہیں کھٹ کٹاتا اسے پتا اس کا میز بان کون ہے تمہارے دروازے کو کھٹ کٹاتا کہ مجھے رہنے کے لیے جگہ دو لیکن تم زبان حال سے کہتی ہو کہ میرے گھر میں جگہ نہیں ہے تو تو بڑا سنسٹیو ہے میرے گھر میں تو حقوق غضب ہو رہے ہیں میرے گھر میں تو نمازیں قضاء ہو رہی ہیں میرے گھر میں تو بڑے چھوٹے کا خیال نہیں ہے میرے گھر میں تو حقوق و نبات کو پامال کیا جا رہا ہے میری پردہ سکرین کے اوپر تو شیطان نہ چلا ہے اگر قیامت کے روز امام حسین کھڑے ہو گئے اور اپنے نانا جان سے فرمانے لگے ارز کرنے لگے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اپنا خاندان کربلا میں لے گیا تھا آپ کے دین کے پرچم کو بلند کرنے کے لئے میں نے خاندان قربان کر دیا اور آپ کے امتیوں نے گھر میں رہتے ہوئے اس دین کو بے گھر کر دیا